بسم اللہ الرجل رحیم ہم رپٹائلز والا چپٹر پڑھ رہے تھے آج کے لکچر میں ہم بات کریں گے رپٹائلز کی تیمپریچر ریگولیشن کے بارے میں تیمپریچر ریگولیشن کیا ہے کہ جو تیریسٹریل آنیملز ہیں تیریسٹریل آنیمل ہم اسے کہتے ہیں جو خوشکی پہ رہتے ہیں وہ ہائی ٹیمپریچر کو فیز کرتے ہیں بہت زیادہ تیمپریچر ہوتا ہے خوشکی پہ تو ہائی ٹمپریچر کو فیز کرتے ہیں آباؤٹ سکسٹی فائف تو سیونٹی ڈگری سیلسیس تو یہ ٹمپریچر جو ہے یہ ان کے لائف کے لیے سوٹے بل نہیں ہوتا تو اس لیے ٹمپریچر ریگولیشن تیریسٹرل اینیملز کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ہے اب جو رپٹائلز ہیں وہ دو طرح کی ہو سکتے ہیں ایک تو ہے ایکٹو تھرم اور دوسرا ہے انڈو تھرم اب ایکٹو تھرم اور انڈو تھرم میں کیا فرق ہے ایکٹو تھرم ہم اسے کہتے ہیں وہ اینیمل جو یوز کرتے ہیں ایکسٹرنل ہیٹ سورسز کو فار تھرمو ریگولیشن یعنی کہ جو ایکسٹرنل ہیٹ سورسز کو یوز کریں گے اسے ہم کہیں گے ایکٹو تھرم تھرمو ریگولیشن کسے کہا جاتا ہے تھرمو ریگولیشن ہم کہتے ہیں کہ انٹرنل باڈی ٹمپریچر کو مینٹین رکھنا تھرمو ریگولیشن کہلاتا ہے تو یہ انٹرنل باڈی ٹمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے ایکسٹرنل ہیٹ سورسز کا استعمال کرتے ہیں جسے ہم ایکٹو تھرم کہتے ہیں یعنی کہ یہ اپنے انٹرنلی سورسز کو استعمال نہیں کرے باہر سے کسی سورس کو استعمال کرتے ہیں اپنی باڈی کے ٹمپریچر کو مینٹین رکھنے کے لیے اب اگر اس کی اگزیمپل کی بات کریں ایکٹو تھرم کی تو اس میں فشیز آتی ہیں ایمفیبینز آتے ہیں ریپٹائلز آتے ہیں اور انورٹی بریٹس آتے ہیں نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں انڈو تھرم کی تو انڈو تھرم جو ہے یہ جنریٹ کرتے ہیں انٹرنل ہیٹ کو دیورنگ میٹابولیزم تو انڈو تھرم ایکٹو تھرم کے اپوسٹ ہے یہ کیا کریں گے یہ انٹرنل ہیٹ کو جنریٹ کریں گے اپنی باڈی کے ٹمپریچر کو مینٹین رکھنے کے لیے تو اسے ہم کہیں گے انڈو تھرم اب اگر انڈو تھرم کی اگزیمپل کی بات کی جائے تو برڈز اور میملز جو ہیں یہ انڈو تھرم میں آتے ہیں اب یہاں پہ کچھ اگزیمپل بتائی نہیں ہے جیسے کہ مانیٹر لیزرٹ کی ہم بات کرتے ہیں اور بروڈنگ انڈین پائیثن جو بروڈنگ انڈین پائیثن ہے یہ بہت بڑا سامپ ہوتا ہے ازدہ جسے کہا جاتا ہے تو یہ انڈو تھرم ہوتے ہیں جو فیمل پائیثن ہے یہ کیا کرتی ہے اپنے انڈوں کے گرد جو ہے وہ کوائل کر لیتی ہے یعنی کہ جیسے یہ اس کے انڈے ہیں یہاں پہ یہ اس کے گرد جو ہے وہ کوائل کر کے رہتی ہے اپنے انڈوں کے گرد کوائل کر کے رہتی ہے جس کی وجہ سے اس کا جو باڈی ٹمپریچر ہے وہ سیون پوائنٹ ٹری ڈگری سیلسیس سے ابباو بڑھ جاتا ہے اور پھر یہ کیا کرتی ہے اپنے میٹابولک ہیٹ کو یوز کر رہی ہے اس باڈی ٹمپریچر کو بڑھانے کے لیے تاکہ اپنی ٹمپریچر کو بڑھا سکے اب جو رپٹائلز ہیں وہ اپنے باڈی ٹمپریچر کو ریگولیٹ کرتے ہیں مختلف میتھرڈ سے اب ہم ان میتھرڈ کے بارے میں پڑھیں گے اب یہ ڈیفرنٹ میتھرڈ ہیں جس کے ذریعے اپنے باڈی ٹمپریچر کو مینٹین کرتے ہیں سب سے پہلے ہے ہیٹ ریگولیشن بائی ہائیبرنیشن اور ایسٹیویشن اب ہیٹ ریگولیشن بائی ہائیبرنیشن اور ایسٹیویشن میں کیا بتایا وہاں ہے سب سے پہلے تو آپ کو ہائیبرنیشن اور ایسٹیویشن کے بارے میں پتا ہونا چاہیے ہائیبرنیشن ہم کہتے ہیں کہ ونٹر سلیپ بھی سے کہا جاتا ہے ہائیبرنیشن یعنی کہ animal conserve energy to survive in adverse weather conditions and lake of food یعنی کہ یہ ریسٹنگ کی حالت ہوتی ہے جس میں جو اینیمل ہے وہ انرجی کو محفوظ کر کے رکھتا ہے کہ جب بہت ایڈورس ویدر آ جائے بہت زیادہ تھنڈ آ جائے یا بہت برا ویدر آ جائے تو اس ٹائم ان کو خوراک کی کمی نہ ہو تو یہ اپنی جو فوڈ ہوتی ہے اس کو کنزر کر کے رکھتے ہیں ٹھیک ہے اسے ہم کہتے ہیں ہائیبرنیشن اور ایسٹیویشن کہا جاتا ہے سمر سلیپ کو کہ یہ سمر کے دوران جب بہت زیادہ ہات اور ڈرائی سیزن ہوتا ہے تو یہ اپنی ایکٹیویٹیز کو اپنے میٹابولیزم کو سلو کر لیتے ہیں تو اسٹیویشن ہم کہتے ہیں کہ سلوئنگ ڈاؤن آف ایکٹیویٹی اینڈ میٹابولیزم دیورنگ ہات اور ڈرائی سیزن اس کال ایسٹیویشن اور ایسٹیویشن ایس آلسو نون ایس دی سمر سلیپ تو یہ ہے ہائیبرنیشن اور ایسٹیویشن تو یہ جو رپٹائلز ہوتے ہیں یہ سروائیب کرتے ہیں وائیڈ ٹمپریچر فلکٹویشن یعنی کہ جو ٹمپریچر ہے فلکٹویشن کا مطلب ہوتا ہے کم زیادہ ہونا تو ٹمپریچر فلکٹویٹ ہوتا رہتا ہے جیسے 2-2-41 ڈگری سیلسیس بتایا ہے وہاں کچھ ٹرٹلز کا تو یہ باڈی ٹمپریچر کو ریگولیٹ کرتے ہیں within a narrow range between 25 and 37 ڈگری سیلسیس تو یہ اپنے باڈی ٹمپریچر کو ریگولیٹ کرتے ہیں 25 سے 37 کے درمیان میں اگر تو یہ unable to maintain their range they move into a retreat their body temperature remain within the range in this retreat اب retreat کیا ہے کہ اگر جو یہاں پہ انہوں نے ایک range بتا دی ہے کہ 25 to 37 ڈگری سیلسیس کے درمیان اپنے باڈی ٹمپریچر کو یہ maintain کرتے ہیں لیکن اگر یہ اپنے باڈی ٹمپریچر کو اس range میں maintain نہ کر سکے تو یہ کیا کرتے ہیں یہ خود کو جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پہ چھپا لیتے ہیں یا خود کو سست کر لیتے ہیں یا estimation میں چلے جاتے ہیں یا hibernation میں چلے جاتے ہیں تاکہ جو ہے یہ اپنے باڈی کو اس range کے مطابق جو ہے adjust کر سکے next یہاں پہ بتایا ہے behavioral method کے بارے میں behavioral method of heat regulation اب کچھ thermoregulation activities کے بارے میں بتایا ہے reptiles کی کہ وہ behavioral ہوتی ہیں behavioral کس طرح سے ہوتی ہے اب یہاں پہ ایک lizard کی example انہوں نے دیوی ہے کہ lizard کیا کرتی ہے lizard orient itself at right angle to the sun rays to warm itself کہ جو lizard ہے وہ اپنی جو باڈی ہے اس کو right angle میں موڑتی ہے یعنی کہ جو sun کی جہاں سے سورج کی شوائیں آ رہی ہوتی ہے اپنی باڈی کو right angle سے موڑتی ہے اور پھر اپنی باڈی کو جو ہے ان سورج کی روشنی سے گرم کرتی ہے وارم کرتی ہے اور اگر تو انہوں نے خود کو cool رکھنا ہو تو یہ کیا کریں گی اپنی باڈی کو parallel position میں رکھتی ہیں سورج کے سامنے جہاں سے sun rays آ رہی ہوتی ہیں وہاں پہ اپنی باڈی کو parallel position میں رکھتی ہیں تو یہ خود کو cool کر سکتی ہے ٹھیک ہے یا پھر جو ہے یہ کوئی بھی shade یا کوئی بھی bil وغیرہ جو ہے اسے ڈھونتی ہیں it seeks shade arboros اور پھر یہ کیا کرتی ہیں کہ یہ erect postrate میں رہتی ہیں erect بالکل سیدھی جو ہے اپنی باڈی کو رکھتی ہیں تاکہ جو ہے conduction کو اپنی جو باڈی میں heat energy ہے اس کو باہر جو ہے وہ transfer کر سکیں اب کچھ reptiles جو ہیں وہ nocturnal ہوتے ہیں hot climates میں یعنی کہ nocturnal ہم کہتے ہیں کہ وہ رات کے ٹائم باہر نکلتے ہیں دن کے ٹائم باہر نہیں نکلتے next یہاں پہ بتایا ہے physiological methods of heat regulation اب یہاں پہ کچھ physiological mechanisms بھی ہوتے ہیں جن کی مدد سے یہ body temperature کو regulate کرتے ہیں کچھ reptiles جو ہیں وہ pending کرتے ہیں یعنی کہ وہ چھوٹے چھوٹے سانس لیتے ہیں جیسے اکثر آپ dogs کو بھی دیکھتے ہو وہ penting کرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے سانس لیتے ہیں اپنی body سے heat کو release کرنے کے لیے اور جو penting ہے وہ release کرتی ہے heat کو through evaporative cooling اب جو marine iguanase ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ absorb کرتے ہیں heat کو basking کے ذریعے یعنی کہ penting کے ذریعے وہ release کر رہے تھے heat کو اور basking کے ذریعے یہ heat کو لیں گے اب basking کیا ہوتا ہے کہ دھوپ میں بیٹھتے ہیں اور دھوپ میں بیٹھ کے جو بھی heat ہوتی ہے اس کو absorb کرتے ہیں it diverts blood to the skin and warm up quickly اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے جو heat ہے ان کی body میں جاتی ہے اور وہ بہت جلدی warm up ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کا جو heat loss ہے وہ بہت slow ہو جاتا ہے اب ان میں پائے جاتے ہیں chromatophores اب chromatophores basically cells ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں camouflage کا کام کرتے ہیں camouflage بھی temperature regulation میں help کرتا ہے جو dispersed chromatophore ہے یہ increase کرتا ہے rate of heat absorption کو camouflage کیا ہوتا ہے کہ جس طرح کا surface ہوتا ہے یہ اس طرح کی color کو adapt کر لیتے ہیں اور پھر اس میں کوئی بھی predator ہوتا ہے تو اس کو نظر نہیں آتا تو جسے ہم camouflage کہتے ہیں کہ جس طرح کا surface ہے اسی طرح کا خود کو جو ہے وہ color لے آتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں camouflage جو کس کی وجہ سے ہو رہا ہے chromatophore cell کی وجہ سے ہوتا ہے next ہم بات کرتے ہیں heat regulation by torpor heat regulation by torpor کیا ہے کہ کچھ temperate reptiles temperate reptiles کہتے ہیں جو normal موسم ہے یعنی کہ نہ بہت زیادہ ٹھنڈ نہیں ہوتی اور بہت زیادہ گھمی بھی نہیں ہوتی تو جو temperature reptiles ہیں withstand cold winter temperature by entering into torpor تو جو torpor کی حالت ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ خود کو inactive کر لیتے ہیں یعنی کہ جیسے ہی بہت زیادہ تھنڈ آتی ہے تو یہ خود کو inactive کر لیتے ہیں اب اس میں جو body temperature اور جو metabolic rate ہے وہ torpor کے دوران بہت زیادہ decrease ہو جاتا ہے temperature بھی decrease ہے metabolic rate بھی decrease ہے سو جو body temperature ہے reptiles کا torpor کی حالت میں regulate نہیں ہو رہا سو یہ اس کا تھوڑا سا difference ہے true hibernator سے next ہم بات کرتے ہیں heat regulation by hibernacula اب hibernacula ہم کس کو کہتے ہیں کہ جو solitary reptiles یعنی کہ کوئی بھی single reptile وہ migrate کر جاتا ہے کسی ایک جگہ سے کسی دوسری خاص جگہ پہ جیسے جب بہت سردی آتی ہے تو یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے clumped together یعنی کہ جھنڈ کی فارم میں رہنا شروع کر دیتے ہیں اب وہاں اس گروپ میں سے جو ہیٹ لاؤس ہو رہا ہوتا ہے ہیٹ لاؤس ہیٹ لاؤس لاؤس ہیٹ 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 نیکولا کہلاتا ہے اب جو ایکسپوز سرفیس ایریا ہے وہ ریوز کرتا ہے ہائیبر نیکولا کو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے جو اینیوال جب بہت زیادہ موسیقی